اسلام علیکم دوستو بھکار کرکٹ شو پر خوش آمدید آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنا جا رہا ہوں تو فائنلی دوستو نیزرنڈ کے خلاف پاکستان کے سکوڈ کے اندر کچھ تب دھیلیا کر دی گئی ہیں اور اب یہی کہا جا رہا ہے کہ کم از کم میرٹ کو پر کچھ پلیئر تو کم از کم سلیکٹ ہوئی ہیں اور جس طرح آپ جانتے ہیں پاکستان اور نیزرنڈ کے درمیان ٹیس سریز کا آغاز 26 دسمبر سے کراچی سے ہونے تو جو جو پل سلیکٹ ہو چکی تھی لیکن اب جو مزید تین کھلاڑیوں کو ایڈ کیا گیا ہے تو ان میں اگر بات کریں تو میر حمزہ موسٹ ڈیزرونگ پلیئر ہیں ڈیزرنڈ کرتے تھے ان کو پہلے ہی سکوڈ کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا برحال فائنلی میر حمزہ لیفٹ آم اینگل کے تیز گینباز جن کی ڈیمانڈ بھی بہت ہی زیادہ تھی پاکستانی ٹیم کے لیے تو میر حمزہ کو پاکستان کے ٹیسٹ آسکوڈ کے اندر شامل کر ل گیا ہے یہ بھی شاید ڈیزرونگ پلیئر تھے اور ان پیچز کے حساب سے ہی ان کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو شاہ نوازدانی کو بھی پاکستان کے ٹیسٹ آسکوڈ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے ان کے پاس ہائی بونز ہے پیس بھی ہے تو جس وجہ سے شاہ نوازدانی کو بھی پاکستان کے ٹیسٹ آسکوڈ کے اندر شامل کر لیا گیا ہے تو مزید تین پلیئروں کو بھائی شامل کیا گیا ہے پاکستان کے ٹیسٹ آسکوڈ میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میر حمزہ شاہ نوازدھانی اور ساجد خان کو نیز رینڈ کے خلاف ٹیس سریز کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل کیا گیا دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائی پیلیز کر دیں